اسلام علیکم ٹک ٹاک کے حوالے سے بننے والی کسی عربی کی ایک ویڈیو کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے کسی صاحب غالباً ان کا نام محمد سلیم ہے نے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ کسی شخص کے پاس اس کے دوست کی طرف سے بھیجی ہوئی نمبر پلیٹ سین 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 ون آئی ہے بھیجنے والے نے یہ نمبر پلیٹ ایک بولی میں تیس لاکھ ریال دیکھ کر خریدی تھی اسی بات کے ہی کچھ دنوں کے بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس کے مطابق ایک سنیپ چیٹ سعودی سلیبرٹی صبحوں کو چار بجے واپس گھر پہنچا گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے چابی ٹوٹ گئی اسے اور کچھ نہیں سوجا کہ کیا کرے تو لگے ہاتھوں اس ٹوٹی ہوئی چابی کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کر لوگوں کو یہ ٹوٹی ہوئی چابی بیچنے کی پیشکش کر دی اور سچ میں اس سنیپ چیٹ سلیبرٹی کے پرستار اس ٹوٹی ہوئی چابی کو خریدنے کے لیے میدان میں اتر پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے چابی کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار ریال تک جا پہنچی یہ دو واقعات بیان کرنے کے بعد وہ عربی شخص کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں آقا علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر و عمل کیا تھا اور ہم ان کے پیروکار کدھر کو جا رہے ہیں ایک مرتبہ گھر میں فکر و فاقہ کے باعث آقا علیہ السلام بھوک کی شدت سے گھر سے باہر نکل آئے اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے نو گھر تھے اور ان نو گھروں میں بھی کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر سے سامنا ہو گیا آپ نے پوچھا اس تبتی دوپہر میں تم لوگ کیسے نکلے ہوئے ہو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت سے زمین کے اوپر کائنات کی تین افضل شخصیات ان کے گھر خوراک سے خالی اور وہ بھوک کی شدت سے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے ان سے کہا میں بھی بھوک سے ہی باہر نکلا تھا آؤ میرے ساتھ چلو آقا علیہ السلام ان دو صحابہ کے ساتھ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ابو عیوب انساری کی قسمت دیکھئے کہ وہ اب کائنات کی ان تین مقرب شخصیات کی میز بانی کرے گا حضرت ابو عیوب انساری نے پکی عمر کی ایک بھیڑ زبا کی اور پکا کر کچھ خوشک اور کچھ تازہ خجوروں کے ساتھ آپ کے سامنے کھانے کے لیے پیش کر دی کھانا کھا چکنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکرو عمر کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ وہ نیمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کول مبارک پڑا پھر اس دن تم سے نیمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا یہ واقعہ سنانے کے بعد ہمارے عربی بھائی نے کہا ہے کہ میرا آپ لوگوں سے اللہ کے نام پر ایک سوال ہے یہ کونسی بڑی نیمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا اور نیمتیں تھی ہی کتنی اور کہاں تھی یہ نیمتیں چند سوکھی اور چند تازہ خجوریں اور ایک بڑی بھیڑ کا تھوڑا سا گوشت اور سوال ہوگا ان سے جو اللہ کی مخلوقات میں سے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو نائیم گردان رہے ہیں تو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے ان لوگوں کا بتاؤ یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں ایک لاکھ اور چالیس ہزار ریال ایک ٹوٹی ہوئی چابی کی قیمت جو ہے بھی عام سی چابی نہ سونے سے بنی ہوئی اور نہ ہی چاندی کی بنی ہوئی یا پھر کار کو لگانے کے لیے ایک نمبر پلیٹ جس کی قیمت تیس لاکھ ریال ہو یہ تو بس منظر عام پر آ جانے والی باتیں ہیں ورنہ تو آج کل کچھ ایسا ہی ہر طرف تماشا لگا ہوا ہے کہ کوئی اود کے عطر سے اپنے ہاتھ دھو کر دکھا رہا ہے تو کوئی علائچیوں کو راستے میں بکھیر رہا ہے تاکہ اس کے مہمان اس پر چل کر اندر آئیں اور اس طرح کے عجیب و غریب کام فضول خرچیاں نمائع ہونے کا شوق بے مقصد کام اور ستی سوچ کے مظاہرے لوگو کیا ہو گیا ہے تمہیں لوگو اللہ کی قسم یہ بڑے دکھ کی بات ہے لیکن الحمدللہ ابھی بھی خیر باقی ہے ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسے کاموں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور انہیں برے الفاظ میں یاد کیا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے الفاظ میں ایسے کاموں سے اپنی برات اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے آخر پر ویڈیو بنانے والے اللہ کے اس بندے نے کہا ہے کہ اپنے جذبات میں نے اس ویڈیو میں اس لیے ریکارڈ کیے ہیں تاکہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں ہم پاکستانی بھی ذرا سوچیں دولت کی نمائش میں برینڈڈ چیزوں کے مقابلے میں صرف دکھاوے کے لیے بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں رکھنے کے شوق میں ہم اسراف اور نمود و نمائش میں اس قدر مگن ہوتے جا رہے ہیں جیسے کسی دن مرنا ہی نہیں اور زندگی تو جیسے کئی سو سال کی جینی ہے ہمیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں خدا ہمیں ہدایت دے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ